بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے خریہ سے رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں چکن بونلس کراہی تو اس کے لیے میں جو چیزیں استعمال کرنی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے چکن بونلس ہے یہ اس کو میں نے چھوٹے ٹکروں میں اس کو کار لیا اور آدھا کلو ہی میرے پاس ٹرماتر ہیں ٹرماتر کو میں نے چار ٹکروں میں کیا ہے زیادہ چھوٹے نہیں کرنے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جتنے آپ باریک ٹرماتر کٹیں گے اتنا ہی آپ کو پکانے میں اور اس کو مکس کرنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے اگر آپ ٹرماتر کے بڑے ٹکرے رکھیں تو یہ اچھی طرح سے میشت ہو جاتے ہیں آسانی سے تو اس کے ساتھ میں نے دو چمچ میں نے لیسن ادھر کا پیس لیا اسے میں نے اچھی طرح سے پیس لیا کچھ میں نے ثابت مسائلے لیا جس میں ایک دارچنی کا ٹکرہ ہے دو میرے پاس کڑی پتہ ہے اور ایک چمچ میں رہ پاس زیرا ہے تین چاہر میں نے لونگ لیا اور تین چاہری سبز الائچی ہے ڈیرھ چمچ میں رہ پاس نمک ہے ایک چمچ لال مرچ ہے کٹی ہوئی ایک چمچ دیگی مرچ ہے یہ میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی کا اور ایک چمچ ہی میں نے گرم سالے کا لیا ہے تو ایک اور ٹپ آپ کو میں بتا رہتی ہوں جب بھی آپ چکن جو ہے وہ پکائیں تو آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ نے ڈالنا ہے سالن میں جتنا آپ نے نمک چاہیے آپ کو اس سے تیسرا حصہ آپ اس میں نمک جو ہے وہ ڈال دیں اور اس کو آپ نمک لگا کے چکن کو تقریباً دس منٹ کے لیے دس سے پندہ منٹ کے لیے آپ اس کو رکھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب چکن پکائیں گے بے شرک وہ بون لیس ہو یا ہڈی پالا بوشت ہو کوئی بھی ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں بہت سہنوں کو شکایت ہوتی ہے کہ چکن پکاتے وقت وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کی بودیاں تو آپ اس کو نمک لگا کے رکھیں کہ یہ ایسے ہی اس کی شیپ رائے کی خراب نہیں ہوگی تو چلیں اب پکانے کی طرف چلتے ہیں تو پکانا شروع کرتے ہیں اس کو جی تو میں نے آئیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا میں نے آئیل زیادہ لیا بھی کیونکہ میں ابھی چکن کو فرائی کروں گی چکن کو مینے نمک لگا کے رکھا تھا دس میان کے لیے تو اب دس میان کے بعد میں اس کو پتانا شروع کر رہی ہوں اور اس کو بچھا سا گولڈن کلر آنے تر اس کو میں فرائی کر رہا ہوں جی میرا چکن جو ہے وہ اچھا سا گولڈن ہونے سے بھی ہو گیا ہے اور اب میں اس میں سے آئیل جو ہے وہ کم کر رہی ہوں تو اب یہ آئیل میں نے کم کر دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جو ثابت مسائلیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جیرہ اور صدو چلائٹی اور لونگ یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اب اس میں ڈال رہی ہوں اب اس میں ڈال رہی ہوں لے سن اگر کا پیسٹ اس کو بھی اچھا سا زرہ میں جنگوں گی تاکہ اس کی وہ کچھو ہے وہ اچھی آئے اور اس کا کچھا پن ستم ہو جائے تو یہ اچھا فائن سا پرائی ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسائلیں اور یہ بھی سب میں اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں اسے کو ہوجی دے کے ڈال رہی ہوں تاکہ مسائلیں اچھا سپسے مرے پک جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں مسائلیں 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 اس میں ڈال رہی ہوں ٹماٹر یہ سارے ٹماٹر یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہوجی دے کے لئے اس میں میں ہلسی آنچ کے دھتا لگا کر میں اس کو ہوجی دے کے لئے تکاون گئی سکتے یہ ٹماٹرز میں تھوڑے نرم ہوجائیں اس میں ہم مکس ٹاپسے یہ ٹماٹرز ہے وہ غلدیں ہیں پاکی اٹھتت اور جب تک ہمارا مسالہ اچھی طرح سے گھونتا ہے میں اس میں اب ڈال رہی ہم سبت مرش یہ سبت مرش کو میں نے درمیان سے اس طرح سے گھار لیا تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اس میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے اس کو میں نے چاپ نہیں کیا کیونکہ بعض اپار پچھوں کے امومے پائپ میں آتا ہے یہ تو پھر انہیں مرشیں لگتی ہیں اس وقت اس کا فلیور بھی اس کا مرشوں کا اس میں ایک پھر رہے گا اور بچے بھی اس سر نہیں ہوتے یہ ہماری مزے دار کڑاہی جو ہے یہ تیار ہے اور وہ ہم نے اس سے بھی شاوف لکھیں ہماری مزے دار سیڈ ہوا کڑاہی تیار ہے آپ اس سے بنائیں اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پر سے حاضر ہوں گی آپ نےی دا پاتے لیاں لازب�ے موسیقی